ڈراما سریل عشق مرشد کی آخری قسط آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گی سینما گروہ میں تین مئی کو یعنی کہ آخر کا ڈراما اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ وہ تین مئی کو سینما گروہ میں لگے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید فرائیڈے یا سیچوڈے کو سینما گروہ میں یہ قسط اپلوڈ کی جائے گی اس کے بعد یوٹیوب پر سینڈے کو بھی دکھایا جائے گا آپ جو جو لوگ انٹرسٹنگ ہوں گے سینما گروہ میں دیکھنے کے لیے تو وہ وہاں پہ جا کر دیکھیں گے اور اگر جس نے سینما گروہ میں نہیں دیکھنا تو وہ ٹی وی پر بھی دیکھ سکیں گے اتوار کو ہو سکتا ہے کہ ڈرامے میں کوئی ہاتھ سینڈ دکھایا جانے والا ہے یا تو شبرا کی ڈیتھ دکھائی جائے گی یا پھر شامیر کی اسی وجہ سے ہی تو سینما گروہ میں یہ لگنے والا ہے کیونکہ اور تو کوئی انٹرسٹنگ چیز ہے نہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ سینما گروہ میں جائیں یقیناً آخری اپیسوڈ کافی زیادہ ٹویس سے برپور ہونے والی ہے جیسا کہ اپنے داو صاحب کو بھی کئی بر دیکھا ہے کہ وہ اور حارت صاحب سے کہتے ہیں تم شبرا کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہے ہو جانتے ہو میرے بیٹے کی جان بھی ہترے میں پڑ سکتی ہے حارت صاحب بڑی ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ تم فکر مت کرو تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا داو صاحب کا اس جیس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں شامیر شبرا کے حاضر کچھ بھی کر سکتا ہے اور جب کبھی شبرا پر حملہ ہونے لگے گا تو وہ سامنے آ کر اپنی جان دے دے گا اس جیس کی فکر نہیں ہے داو صاحب کو انہوں نے حارت صاحب کی بات بڑی ہی آسانی سے مان لی یہ سچ ہے کہ ماضی میں حارت صاحب نے داو صاحب کو بہت سا دیا تھا لیکن غلط کام میں یعنی زبیدہ بیگم کو راستے سے ہٹانے میں اور اس کے پاس داو صاحب کی پارٹی میں جگہ پر قرار رہے اور ان کی زنگی برباد ہونے سے بچالی یہی وجہ ہے کہ داو صاحب کچھ نہ کر سکے اور حارت صاحب کے سامنے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ان کے بیٹے کی جان حطرے میں پڑ جائے گی اس لئے وہ شبرا کو راستے سے اگر ہٹانا چاہتا ہے تو میرے بیٹے پر نظر مت رکھے آخر داو صاحب کو کس چیز کا ڈر ہے ایک طرف ان کی بیٹی مہرین شبرا کے پاس جا کر اسے اتنی باتیں سناتی ہے شبرا کو تو شک ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قدر نفرت کرتی ہے اور حملہ اسے نہیں کروایا ہے اور وہ شامیر کو جا کر بتا دے لیکن انہوں نے درامے کے سٹوری کر ڈرائگ کرنا ہے کیونکہ مزید انٹرسٹنگ تو کچھ رہا نہیں ہے شامیر اپنے ڈر سے کہتا ہے کہ ڈر جس نے بھی یہ حرکت کی ہے نہ اسے میں چھوڑوں گا نہیں داو صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھ پر بروسہ رکھو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے میں تمہاری شادی کے لیے راضی ہو گیا تمہاری شادی شبرا کے ساتھ کروا دی پھر تم اپنے باپ پر شک کیوں کر رہے ہو شامیر کہتا ہے کہ ڈر میں آپ پر شک نہیں کر رہا مجھے جس پر شک ہے نا آپ شاید یہ مانے پر تیار نہیں ہوں گے شامیر کو شک ہونا شروع ہو چکا ہے حارن صاحب پر شامیر نے اپنے سسر کو بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے سیاست میں کیونکہ وہ ان کی قابلیت اور ان کی سچائی کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر ذہانے سے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ انصاف قائم رکھنے کے لیے انہیں نے آتھا کرشوک نہیں لی ان کے سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں بہت بڑا عہدہ تو دے دیا گیا ہے لیکن داو صاحب کو اتنی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا تو حارن صاحب کا تو یہی پلان تھا نا کہ شیبرا شامیر کے درمیان دوری آ جائیں گی اور یہ دنوں الگ ہو جائیں گے اس کے بعد شامیر کی شادی مہرین کے ساتھ کروا دی جائے گی ان کے نزدیک شاید یہ ایک بچوں کا کھیل ہو اور آسانی سے ان کے درمیان الادکی پیدا کر کے وہ دنوں شادی کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا رامی کی اپیسوڈ چونکہ سینما گھروں میں لگنے والی ہے تو کچھ تو انٹرسٹنگ ضرور دکھایا جائے گا ایک بار پھر شیبرا پر حملہ ہوگا شامیر شیبرا کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دے گا یعنی وہ زندگی اور موت کی کشم کشمے ہوگا اور اسی طرح سے ہی آپ کو آخری اپیسوڈز دکھائے جائے گی جو کہ ویورز کو اتنی انٹرسٹنگ لگے گی کہ وہ سینما گھروں میں جا کر دیکھیں گے جیسا کہ میرے پاس تمہوں میں سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ کیا دانش آخری اپیسوڈز میں مرے گا یعنی اسی طرح سے ہی سب لوگوں کو یہ کریاسٹی ہوگی کہ شامیر آخری اپیسوڈز میں مرنے والا ہے یا پھر نہیں یہ انٹرسٹو برقرار رکھا جائے گا اسی وجہ سے ہی لوگ جائیں گے دیکھنے کے لیے اگر انہیں نے شامیر کو مار دیا تو کافی زیادہ فینس کو برا لگنے والا ہے کیونکہ ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہا ہے شروع سے لے کر ابھی تک لیکن اب کافی زیادہ پور ہو چکا ہے اور لوگ کومیرس ایکشن میں تو کافی زیادہ اپنی رائے کا ظہار کر رہی ہیں یہاں تاکہ غصے کے ظہار بھی کر رہی ہیں جن میں سے کچھ کومیرس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اسمان نے لکھا ہے اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شبرا اب مر چکی ہے لیکن یہ تو آنے والی اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا لاسٹ اپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ ایک نئے کریکٹر کی دیتھ ہو جائے اب وہ شامیر ہوگا یا شبرا یا پھر کوئی اور فہرہ کیانی نے لکھا ہے کیا شامیر حقیقت تک پہنچ جائے گا یا پھر ان جھوٹھے مکار لوگوں کی اصلیت جان پائے گا یا نہیں یا اس کی ماں کی طرح اسے بھی مار دیا جائے گا آئی ویش ایسا نہ ہو ہم ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں شبرا اور شامیر کے ساتھ جیسے کہ ویورز تو یہی چاہتے ہیں آپ مجھے کمرس سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون عبداللہ پور کا دیوداس دیکھ رہا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ڈراما لگ رہا ہے اور اس ڈرامے میں بھی فضل بخ یعنی بلال عباس ہی کردار ادا کر رہے ہیں ایک اور لڑکی نہیں لکھا ہے فضل بخ کو لوگ کافی زیادہ مسکا رہی ہیں بہت سے لوگ تو اس ڈرامے کی تعریف کر رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں بورنگ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ڈراما اینڈنگ میں کافی زیادہ ڈریک کیا جاتا ہے جو کہ بہت سے ڈراما میں ہوتا رہا ہے علیزہ نے لکھا ہے شامیر ابھی تک اپنی ماں کے قاتل تک نہیں پہنچ پایا تو شبرا کو کیا پروٹیکٹ کرے گا دانیا نے لکھا ہے پلیز ڈراما اچھے سے اینڈ کرنا مار نہ دینا شبرا کو یا شامیر کو اب ڈرامی کی یہی پریڈکشن کی جا سکتے ہیں کہ شامیر اور شبرا دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی مرنا نہیں چاہیے ہم سب لوگ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں سب لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں what for ہیپی اینڈنگ شبرا اور شامیر راف صاحب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے ریویلز کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اتنا ظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کر کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے